اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں کامل ٹی وی میں ہوں ابو کامل ناظرین محترم نجی سکولوں کے بیشتر اسحادزہ فارق کر دیے گئے ہیں ابو زبی کے نجی سکولوں کے اسحادزہ کا کہنا ہے کہ مارچ کی تنخواہیں نہیں دی گئی جبکہ سکولوں کی نئے تنخواہوں میں پچاس فیصد کمی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسحادزہ دفتری کارکنان اور امدادی عملے کی چھٹی بھی کر دی ہے الامارات اليوم کے مطابق ایک نجی سکول میں اسلامی عرب علوم کے استاد احمد المغادی نے بتایا کہ سکول نے وجڑ کو کم کرنے کے لیے مجھ سمیت چار اسحادزہ کو سبط دوش کر دیا ہے جبکہ دیگر اسحادزہ کی تنخواہیں پانچ فیصد تک کم کر دی ہیں جبکہ نجوی حسین شیری فہیم نائمہ اور دیگر نے دعویٰ کیا کہ نجی سکولوں نے مارچ کی تنخواہوں میں کٹھو دی کر دی اور بعض اسحادزہ کو یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بلا تنخواہ چھٹی دے دی متعدد اسحادزہ کو بیسک سیلری ہی دی گئی ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ اپریل کی تنخواہ مزید کم دی جائے گی کمپیوٹر اور آرٹ کی خواتین اسحادزہ نے بتایا کہ وہ جن سکولوں میں کام کر رہی ہیں ان کے منتظمین نے کئی اسحادزہ کو سبط دوش کر دیا سکولوں نے یہ فیصلہ یہ کہہ کر کیا کہ آن لائن تعلیم کی صورت میں سکول کا بجٹ کم ہوگا اور ایسی صورت میں ان کی موجودگی سکول کے بجٹ پر بوجھ بنے گی نجی سکولوں کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ ستر فیصد سے زیادہ طلبانے تعلیم کے تیسرے سیشن کی فیز ہی نہیں دی جبکہ بیشتر نے فیز کی معافی یا التوا کی درخواستیں دی ہیں شکول موجودہ حالات میں کسی کو فیز کی ادائی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا منتظمین نے توجہ دلائی کہ تنخواہ میں کمی کا فیصلہ سینئر ٹیچر کے توسط سے اسحادزہ کی مرضی لے کر کیا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کے محکمہ تعلیم نے نجی سکولوں کو ادایت کی ہے کہ وہ اسحادزہ کو سبط دوش نہ کریں اور نہ ہی ان کی تنخواہیں کم کریں کرونا بہران ختم ہونے کے بعد تجربہ کا راسحادزہ کا حصول مشکل ہو جائے